بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ عصمت اہل و بیت کے لیے نہیں رکھی جو ہم نے اپنے صحابہ کے لیے رکھی ہے وہ کون سا عدالت ہے عدالت صحابہ کا مطلب بھئی صحابی کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا اب جب آپ تحریک کھولتے ہیں غلطیاں تو ہیں جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے قتل حجر ابن عودہ ہے جناب ابو زر غفاری کو نکال دینا ہے جناب امار یاسر کا قتل یہ تو سریاں محمد الینجنئر مولانا اسحانق بیان کر چکے تو جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں کیونکہ وہ عادل تھے بھائی یہ کیسے عادل تھے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا اب یہاں پہ دوسرا عقیدہ جنم لیتا ہے وہ عقیدہ ہے خطائے اجتہادی اس پہ بہت سارے مسلمانوں نے میری مجلس میں کمنٹس کیا تو میں نے کہا آج یہ بتا دوں تاکہ وہ اس کمنٹس کا جواب بھی ہو جائے اور سولڈ جواب ہے کہتے ہیں عادل تھے اچھا پھر غلطی کیوں کی کہ وہ غلطی نہیں ہے وہ تھی خطائے اجتہادی کونسی خطا اجتہادی اچھا یہ جو خطائے اجتہادی کا عقیدہ یہ شیعوں میں بھی ہے ہم تو پھرس جاتے ہیں نا کیونکہ ہمارے پاس بھی عقیدہ ہے ان کے پاس بھی عقیدہ ہے یہ فقی مسئلہ ہے خطائے اجتہادی کا وہ کیسے مثال کے طور پر جب کوئی مشتہد فتوہ دے سستانی صاحب ہیں آخامنی صاحب ہیں بہجاتے ہیں جتنے مراجع ہیں فتوہ دے ایک مثال آپ کو دے کہ آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر ایک مشتہد نے فتوہ یہ دیا کہ بھائی روزے کی حالت میں اگر سر کو پانی میں ڈالو گے تو روزہ باطل ہو جائے گا اور غالباً آغا لنکرانی نے شاید کہا ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو بالفرد یہ نہیں کہ آپ سر پانی میں ڈال دو مثال دے رہا ہوں کہ ایک مشتہد مثلا کہے سر کے ڈالنے سے روزہ باطل ہوتا ہے دوسرا مشتہد کہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا اب حقیقت میں حکم دو تو نہیں ہے نا حقیقت میں شریعت الہی میں حکم ایک ہے اب وہ حکم کہاں آئے وہ لوہ محفوظ میں آئے اب وہ کون آ کر بتائے گا جب امام زمانہ ظہور کریں گے تب آ کر ہمیں بتائیں گے کہ حقیقی شریعت کیا تھی نماز آتھ کھول کے پڑھنی تھی آتھ باندھ کے پڑھنی تھی وہ لوہ محفوظ کا علم کس کے پاس ہے ولی اللہ کے پاس ہے وہ جب امام کا ظہور ہوگا حضرت مہدی کا ظہور ہوگا وہ شریعت خدا کو صحیح طریقے سے ہمارے سامنے لیکن ابھی امام زمانہ نہیں ہے تم کن کی طرف رجوع کرتے ہیں مراجع کی طرف اس لیے کہا گیا کہ ایک مرجع کی تقلید کرو کیونکہ اگر دو کی کروگے تو پھز جاؤگے سر ڈالو یا نہ ڈالو اس لیے خود کو اس مخمسے سے اس پریشانی سے نکالنے کے لیے ایک کی تقلید کرو تاکہ تو اسی پر عمل کرتا رہے اب سوال یہ آئے کہ اس مشتہد نے جو حکم دیا اس نے تو تحقیق کر کے دیا اس نے تو اصولی مبنہ پر حکم دیا اس نے تو پوری ریسرچ کر کے احادیث کو چھان بین کر جو اسے سمجھ آیا بلکل اسی ڈاکٹر کی طرح جو آپریشن کرتا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد ایک غلطی کی وجہ سے ایک بچہ مر جاتا ہے آپ کبھی ڈاکٹر کو نہیں کہتے یہ قاتل ہے کیونکہ اس نے قاتل کی نیت سوپریشن نہیں کیا تھا اس نے نیت یہ دی کہ میں اس بچے کو بچاؤں گا لیکن خطا ہو جاتی ہے انسان کتنا بھی پڑا لکھاؤ اس سے خطا ہو جاتی ہے اس نے اگر شریعت کے مسائل میں تحقیق کی ایک حکم دیا اب اگر اس کا حکم لوہ محفوظ کے حکم سے الگ ہو تو گویا اس نے خطا کی ہے اس کو کہتے ہیں خطا اشتہادی اس نے بڑی دیکھ بال کر کے لیکن پھر بھی ایک حکم دیا حکم خطا تھا لوہ محفوظ میں ہمیں پتا نہیں ہے اس کی خطا پر بھی خدا اسے ایک عجر دیتا ہے کیونکہ اس نے محنت کیا ہے کیونکہ اس نے جدو جہد کیا ہے یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کرے بچہ مر جائے اور آپ کے ڈاکٹر سب پیسے نہیں دوں گا محنت تو میں نے کیا ہے دو گھنٹہ تمہارے بچے کے اوپر کھڑا تو ہوا تھا اب موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کر دی اسے کہتے ہیں خطا اشتہادی اب اگر کوئی ایسا حکم دے جو لوہ محفوظ میں نہ ہو لیکن وہ اپنی ریسرچ کے مطابق حکم صحیح دے لیکن لوہ محفوظ میں ویسا نہ ہو اس نے خطا اشتہادی کی ہماری فقہ میں بھی یہی ہے کہ اس نے جو خطا کی ہے اس کی خطا پر اس کو ایک جزا ملے گی دوسری طرف دوسرا مشتہد ہے جس نے حکم دیا وہ بھی تحقیق کر کے دیا لیکن اس کا حکم وہی ہے جو لوہ محفوظ پر ہے مطلب صحیح حکم ہے اس کو اس کی محنت پر دو جزائیں ملیں گی اس کو ایک جزا اس کو دو جزا اب یہ جو فلسفہ ہے اشتہاد میں اصول میں اسی فلسفے کو آتے ہیں اور لاغو کرتے ہیں اصحاب پر کہ امیر شام لڑے علی سے بر ملا کہتے ہیں کہ علی حق پر تھے امیر شام باطل پر تھا لیکن خطائے اشتہادی کی اسے ایک جزا ملے گی علی کو دو جزائیں ملیں گی مسئلہ یہ حل ہو گیا نا اب مار کو دو جزائیں مل گئیں جس نے مارا اس کو ایک جزا مل گئی مرنے والا مارنے والا دونوں جنت میں چلے گئے اب اس مسئلے کو اب حل کیسے کریں گے دیکھئے مولا نے آپ کو دی ہے عقل اور فرمایا نحنو ابناء الدلیل علی کا ماننے والا دلیل والا ہوتا ہے آپ کی کمر اتنی مضبوط ہے دلائل حلو باعث سے کہ کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا نہ علم کے میدان میں نہ جنگ کے میدان میں آج دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس قوم کا نام شیعہ ہے اسرائیل سے کون لڑ رہا ہے شیعہ لڑ رہا ہے آل سعود سے کون لڑ رہا ہے شیعہ لڑ رہا ہے ابو زبی نے کیا کیا ہاتھ ملا دیا امریکہ سے کون ہاتھ ملا رہا ہے آل سعود ملا رہی ہے لیکن واحد قوم آئے جس کو درس حسین اپنی علی نے دیا جو حسین کی آئیڈیلوجی پہ چلا کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا یہی پیغام امام حسین تھا اب آئیے اس مسئلے کو حل کیسے کریں بھائی امیر شام نے خطا کی وہ خطائے اجتہادی تھی یہاں پر لفظ ہے اجتہاد لفظ کیا ہے اجتہاد آپ اس جوان کو پہلے یہ کہیے اس مفتی کو پہلے یہ کہیے بھائی میں خطا اجتہادی کو ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے تو یہ ثابت تو کر کہ امیر شام مشتہد تھا مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مشتہد تھے کیوں؟ امام بنیفہ مشتہد ہے امام ہنبل مشتہد ہے امام شافعہ مشتہد ہے امام مالک مشتہد ہے کیونکہ ان کی کتابیں آئیں فقی روایات آئیں استدلال آئے ہمیں امیر شام کے چار صفحے لکھے ہوئے دکھا دے چار صفحے جس کو مشتہد کہا جاتا ہے وہ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا میں کہہ رہا ہوں یہ فلا یونیورسٹی کا پروفیسر اس میں تو تاثب ہے ہی نہیں میں پروفیسر ہو تو ڈگری دکھاؤ عالم ہو تو علم دکھاؤ بہادر ہو تو میدان سے نہ بھاگو نشانی انسان کا وجود نشانی بتاتا ہے نا کہ تم نشانی بتاؤ آپ کو نہیں فلا آدمی یہ تو بالکل ایسے ایک ایک آدمی کا نام شیر علی ہو لیکن سم سے بڑا ڈرگو کو بھئی نام سے تو کچھ نہیں ہوتا نا نام بھی اور نام کے ساتھ علی جیسا کام بھی ہو تاریخ خولو یہ بہترین دلیل ہے کہ یہ کسی کا مشتہد ہونا ثابت کریں واللہ تھک جائیں گے ثابت نہیں کریں گے آخر میں یہ کہیں گے کہ ان سے ہمیں چار حدیثیں ملتی ہیں اگر چار حدیثیں ملنے سے کوئی مشتہد بن جائے تو کل سے سارے مسلمانوں کے بچے دس حدیثیں یاد کر لے تو سب کی فتوہ پر پھر عمل کرنا علمی طریقے سے اگر آپ گفتگو کریں گے واللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے زکتیں